بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ پر شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کا ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں کس چیز پر بلوک بنا لی ہوں آج میں بنا لی ہوں اپنے جہیز کے بٹیوں پر بلوک سب سے پہلے میں آپ کو اپنے علماری دکھا رہی ہوں اور یہ جہیز میں علماری لازمی ہی لینے چاہئے کیونکہ ہماری اتنے پیارے پیارے برطن ہوتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے ایسے علماری کو ضرور کرتی ہے تو کچھ لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں یہ علماری نہیں کریتے جو اتنے پیارے پیارے برطن ہیں وہ ایسے ہی رول جاتے ہیں اور ہم بار بار ڈبو میں پیگ کر کے ان برطنوں کو نہیں رکھ سکتے اس لیے ہم یہ علماری لیتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے برطنوں کو سیٹ کریں کہ جو گیسٹ آئے تو ہم ایزی لیے برطنوں کے نکال کے یوز کر سکیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا سب سے بڑا سیٹ یہ ہے میرا چینی کا سیٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا سیٹ ہے اس میں ہر چیز جو ہے ہر پیس جو آٹھ ہر پیس ہیں اور جو بڑے بال ہیں سالن والے وہ دو ہیں اس پر دیکھیں پنک فلاور گرین فلاور یہ فلاورز کا کام ہوا ہے یہ بہت ہی یونیک سیٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے اور یہ چینی کا ہے اس کے ساتھ تیز سیٹ ہے بڑی پلیٹس ہیں چھوٹی پلیٹس ہیں یہ آپ کو سامنے بول نظر آرہے ہوں گے اس میں آپ کسٹرڈیاں کچھ بھی ڈال کے رائیتہ وغیرہ بھی سیپ کر سکتے ہیں تو بڑی پلیٹس میں یہ ٹری ہے چاول ڈالنے کے لیے اور سوپ کے لیے سوپ سیٹ بھی ساتھ ہی ہے آپ یہ بول سوپ سیٹ کے لیے بھی ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی یونیک سٹائل کے بنے ہوئے ہیں تو یہ میں اس لیے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن لڑکیوں کی شادی انقریب ہیں تو ان کو آئیڈیاز مل سکے کہ ہمیں اپنے جہز میں کیسے بٹن لینے چاہیے تو ان کے لیے ہے اور یہ تی سیٹ جو ہے یہ سیپریٹ ہے وہ پنک فلاور والا تھا یہ ہے سلور فلاور اور اس کے جو فلاور ہیں وہ تھری ڈی فلاور ہیں اس کے پر سٹون بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی آٹھ اس کے کپ پہ اور پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو پورا سیٹ بھکال کے دکھا رہی ہوں پلیٹ کتنی پیاری بنی ہوئی ہے فلاورز بنی ہوئے ہیں سٹون لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آنے والی ہے اور ایسے ہی اگر آپ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے کر دے کریں تاکہ میں جو مزید آپ کے ساتھ اپنی ہار یعنی کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ اس کے ساتھ پلیٹس میں ہیں کیک والی بھڑی پلیٹ بھی ہے ساتھ ساتھ آپ میرا جو چینل ہے وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنا سوپ سیٹ یہ بھی سوپ سیٹ ہے یہ اس کے پر 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 کلر کے فلاورز بنے ہوئے ہیں 3D اور اس کے پر بھی سٹون لگے ہوئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے اور یہ فلاور جو نا جیسے اوپر ہی رکھا ہو اوپر ہی لگایا ہو ماشاءاللہ سے یہ سوپ سیٹ ہے یہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے آپ میرے جتنے بھی برطن دیکھیں گے آپ کو ہر سٹائل ہر چیز آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ماشاءاللہ سے ہر چیز ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہر چیز اچھی سے اچھی دکھاؤں اور جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور یہ ہے یہ ہے شیشے اور اس کی بھی ہر چیز آپ کو ملے گی یہ بول ہے یہ ساتھ اس کے آئس کریم سیٹ ہے یہ کسٹی سٹائل میں بنا ہوا ہے اور یہ آئس کی اوبز کے لیے ہے اور یہ ہے شوکر پوٹ یہ میں آپ کو یہ سارا ٹوٹلی دکھاتی ہوں یہ بھی کسٹر سیٹ ہے اور یہ ٹری ہے بڑی اور یہ اس کو کیا کرتے ہیں مجھے گلدان شوکر پوٹ اور یہ چھوٹی سی سرپ کرنے کے لیے پھلیٹ بنی ہوئی ہے سٹینڈ والی یہ بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز میری ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے شکر اللہ اللہ کا اور جہیز میں ہر چیز مجھے ملی ہے تو اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنے وارٹر سیٹ دکھا رہی ہوں یہ ایک وارٹر سیٹ ہے ریڈ کلر کا اس کے پر ریڈ کلر ہوا اور یہ ہے پنگ کلر کا جگ وارٹر سیٹ یہ پلاسککک کا سیٹ ہے اور ساتھ ہی پلاسککک ہے چھوٹے سائز میں یہ ایکسٹرا جگ ہے اور یہ چینک چھوٹے سائز کی اس میں دو کپ چائے ڈال سکتے یہ مگ ہے اور یہ چھوٹے سائز کے گلاس ہے اور یہ میں سوڈیا سے گلاس مگ لے کئی تھی سیلور سٹیل کے آئے شاید اور یہ فاک سٹائل میں سٹکس ہیں اور یہ بھی میں سوڈیا سے لے کئی ہوں شادی سے پہلے عمرے پہ گئی تھی اور یہ میں آپ کو سارا جو سیپریٹ گلاس ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وائن گلاس میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اور دیکھیں اس پہ بھی گولڈن کلر کی کناری ہوئی ہے یہ بھی وائن گلاس ہے یہ فل گولڈن ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیار ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آئس کریم سیٹ ہے اس میں کچھ بھی آپ سرپ کر سکتے ہیں یہ سمپل گلاس ہے سمپل گلاس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پر گولڈن کنار ہوئی ہے یہ پلاس کٹ کے ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں اور ویٹ میں بھی کافی ونزنی ہے یہ بھی گلاس ہے یہ چھوٹے سائز کی گلاس ہیں اس کے پر وہ فلاور پنے ہوئی یہ بہت پیارے ہیں یہ مگ ہے یہ پلاس کٹ کے مگ ہے چھیشہ پلاس کٹ جو ہوتا ہے وہ ہے تو یہ ماشیاللہ سے بہت ہی پیارا ہے نیچے انہوں نے کلر اورنج 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 گولڈن شیر دی ہوئی ہے اور یہ میرا گلاس گلاس سیپرٹ کلاس بھی ہیں اور یہ میری کافی زیادہ چیزیں جو ہیں ابھی تک وہ پیک ہیں اور ان کو میں نے سٹور میں رکھا ہوا ہے ڈیوبوں میں پیک کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں پلیٹس بال یہ مجھے گفت ملا ہوا ہے یہ پلیٹس ہے اور اس میں بھی آپ کچھ سرب کر سکتے ہیں یہ پتے والی پلیٹ ہے یہ چھوٹا سائز ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے بڑے سائز کی بھی پلیٹ پڑی ہوئی ہیں سیم سائز میں یہ بوئی ہے اس میں آپ رائٹ کچھ بھی سرب کھر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہر چیز یونیک سٹائل کی اور یہ میں نے یہ سالن والے وال ہیں یہ تین سائز کے ہیں یہ ہارٹ پوٹ ہے اور وہ ون پیس والا تھا یہ ہارٹ پوٹ ہے یہ تھری پیس والا ہے تو یہ باسکٹ ہے فروٹ باسکٹ ہے یہ جس میں ہم روٹی رکھتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے رومال بنایا ہوا ہے اس کو مجھے یاد نہیں کیا کرتے ہیں لیکن شاید یہ ہے باسکٹ بنی ہوئی بریڈ رکھ کے لئے تو یہ بھی میں نے شوپر سے بائیں نکال لی یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے یہ میں سعودی عرب سے لے کے آئی ہوں جگ میں شادی سے پہلے عمرہ کرنے گئی تو چیزیں میں وہاں سے بھی خرید کے لائی ہوں جو مجھے چیز اچھی لگتی تھی میں اس ٹائم لے لی 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 لائی چھوٹے سعیز گلاس گول سٹائل میں بنی ہوئے دو سٹائل وں میں یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہیں اور یہ گلاس میں سعودی سے لے گئی ہوں جو میں پیچھے آپ کو گولڈن کلر کے اور جو وائن گلاس جو دو نہ تھے وہ میرے اسلام آباد سے لے تھی چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں کچھ میں سعودیا سے لے کچھ میں نے یہ خریدی ہوئی ہے یہ بھی سعودیا کی ہے یہ بھی سعودیا کی ہے یہ گلاس بنے ہوئی پورا پیک بنا ہو ہے یہ بھی سعودیا کے یہ بچوں کے لیے ہے یہ بچوں کے لیے ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری بیٹی کی ہے یہ لنگز پوکس ہے یہ کب گلاس ہے فالڈنگ والا بیٹ میں ڈال کے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں جب پانی پینا ہو تو کھول کے پی سکتے ہوں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ سارے چیزیں اور نکالوں گی دکھاؤں گی اور ویڈیو بہت لمبی ہو چاہے گی اور کچھ لوگ لمبی نہیں پسند کرتے تھے اب میں آپ کو دکھا رہے ہی ہوں اپنا دینر سیٹ یہ پلاسکیٹ دینر سیٹ ہے جو یعنی کہ جلدی جلدی نکال نکال ریگولر استعمال کے لئے یا کوئی مہمان آگیا جلدی جلدی سے نکال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سپون چمچ پتے سٹائل میں یہ میں کسی دن اپنی ریسپی جب بنا رہی ہوں گی تو میں آپ کو دکھاؤ گی یہ فروٹ کے لئے ہے فوق سٹائل ہے سٹک میں سودیا سے لے کئی تھی اور جو میں دوسری تھی وہ میں یہ سے لے یہ مہشاءاللہ سے الماری بڑھ پڑی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آپ کو میری الماری بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے میرا چینل جو ہے و لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ جو میری اگلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجاب اللہ حافظ